نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیٹین بیہار جھارکن کا ڈیجیٹل پلاتفارم میں ہوں شبہ مرشرا آپ کے ساتھ اسرائیل کے لیبنان میں ایک بار پھر سے حملہ ہوا ہے اور ایک جگہ نہیں بلکہ کل ملاکت 1300 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے جس میں 492 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں لوگ ادھر ادھر بھٹکتے نظر آئیں بھاگتے نظر آئیں اور وہ تصورے بھی ہم آپ کو ویڈیو کے مادھم سے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں کہ آخر یہ حملے بار بار کیوں دہرائے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ نیتن یاہو کی طرف سے ویڈیو سندیش کے ذریعے کیا کہا گیا پوری جانکاری سنیے سوموار کے دن لیبنان پر اسرائیل کا کہر برپا 18 سالوں کا سب سے بھیشن حملہ کرتے ہوئے اسرائیل نے 1600 حملے کی ان حملوں میں لگ بھگ 500 لوگ مارے جا چکے ہیں جنتہ کی باپ تو یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ ایران جیسے دیشوں کے بھی کودنے کا ڈر ہے امریکہ نے تو میڈل اسٹ میں اپنے اور سینک اور بھیجنے کا اعلان کر دیا ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے ہمیں یدھ میں گھسیٹنے کی ساجش کر رہے ہیں اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو نے اس بیچ لیبنان کی جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سرچک ستھانوں پر چلے جائیں نیتن یاہو نے ایک ویڈیو سندیش میں کہا کہ لیبلان کی لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں لیکن ہجباللہ کو نہیں چھوڑیں گے اسرائیل کے ان حملوں میں پورے پشیم ایشیا میں ہی حالات تناہ پون ہو گئے امریکہ نے اپنے کچھ اور سینکوں کو بھیجنے کا اعلان کیا تو وہیں ایران نے انجام بھوگتنے کی دھمکی دے دی اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہجباللہ کی طرف سے بھی قریب 200 راکٹ اسرائیل پر داغے گئے ہیں اور اسی کے چلتے اسرائیل نے سات دنوں کے امرجنسی گھوشت کر دی ہیں آرین ڈوم کو بھی سرکری کر دیا گیا ہے سولہ سوئے سٹرائک پر پانچ سو لوگوں کو مارنے کے بعد بھی اسرائیل کا کہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا حضباللہ کے ٹھکانوں پر نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل نے پوری رات حملے بولی اس کے بعد منگلوار کی صبح سے ہی حملے شروع ہیں حضباللہ کے اور سے اسرائیل پر جوابی حملے بھی کیے گئے لیبنان کے لیے 23 ستمبر کا دن 18 سالوں میں سب سے گھا تک ہے اس سے پہلے 2006 میں ہی ایسے حملے جھیننے پڑے تھے اسرائیلی سینہ نے حضباللہ کے خلاف ویاپک ہوائی ایبیان سے پہلے دکشنی اور پوروی لیبنان کے نوازیوں کو اپنے گھر کھالی کرنے کی چیتاونی دی دکشن لیبنان سے اسرائیل کے چیتاونی کے بعد ہزاروں لیبنانی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے 2006 کے اسرائیل حضباللہ یود کے بعد سب سے بڑے پلائن میں دکشنے بندرگاہ شہر سیڈون کے پاس مکھ راججمارک بیرود کی اور جانے والی کاروں سے جمع ہو گیا ہے تو اگلے 30 سپٹمبر تک اسرائیل میں ایموجنسی لاغو کر دی گئی ہے سارے جگہوں پر سب کچھ بند کر دیا گیا ہے لوگ ادھر ادھرہ نئی ٹھکانوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے نیتن یاثوں کی طرف سے بھی ایک ویڈیو سندیش جاری کیا گیا جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرکشہ کا خاص خیال رکھے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس یودھ پر آخر ورام کب تک لگ پاتا ہے